اسلام علیکم میں عوض بیروان میری آج کی ویڈیو اس سترہ سال کی آمنہ کی ہے جس کی رخصتی سے ایک دن قبل شادی ٹوٹ گئی بدلے میں اس کو مبینہ طور پر کچھ ولگر اسی کی ویڈیوز بھیجی گئیں کہ یہ تم کسی اور کے ساتھ غلط کاری کرتے ہوئے پکڑی گئی ہو تمہاری یہ ویڈیوز ہیں یہی بنایا گیا بہانہ مبینہ طور پر اور اس کا نکاح ٹوٹ گیا یہ سارا واقعہ ہوا کیسے یہ بچی کہاں کی رہنے والی ہے تو آئیے آمنہ سے بات کرتے ہیں آمنہ آپ کہاں کی رہنے والی ہیں میں تیتیس فہرال اکارہ اکارہ میں یہ تیتیس کوئی جگہ آئیے وہاں کی رہنے والی ہیں کیا کیا ہوگا آپ کے ساتھ آپ کی شادی کیوں ٹوٹے میں امیت ابو واسٹ روٹی لیک مرپی وگی جان دیا سو تے میں سڑکتے تو پیچھو رزوان تے منظور آئے نے دو ہور بندیاں تو نمینا کیا گڑی دیویچ بے جاتے نو آدی امیت ابو کل چھاڑ دیسا تے میرے جانان آلیاں میرے بودھ بانجے آن تے میں اندھنا بیگیاں کے منو آگا چھاڑ دے سینے اوٹھو خوش لوگ میں نے ویدیوی پہ آن کے بندی پہ ہے میں جیسے بیگیاں میں نے آگاں لیا گیاں تو نامی رمیہ بکل میں نہیں چھڑیا اوچھو تیورو ٹھاکٹرمن لیا کے موڑ گیاں نے تے انہا میں نوں میں جیسے حالہ گتی ناگ تو سمی رمیہ بکل کیوں نہیں چھڑیا اوچھو ہموں نے پسٹل نکال لیا تین بندیاں اور نہ میں پتہ نہیں کتھے لائے گیاں کتھے نہیں لائے گیاں ناملوم جاں گاں تے اٹھو جا کوئی چیز میں پھلائی انہیں نیم بیوش میں آگیاں تین دن میں انہیں رکھیاں انہیں بڑے زیادہ کیتی ہیں انہیں ویڈیو بنایاں تصویریں بنایاں انہیں تین دن تو بعد میں انہیں تو کوئی موقع ملے تھے میں تو گھر واپس آگیاں دیمی ابو میرے امی ابو میں دس سیاں کے انہوں پتہ چل گیا کہ تو اڑے گئے تھے میں امی ان سارا کچھ دس سیاں وہ جو لوگ دیکھ رہے تھے انہوں نے آپ کے گھر والوں کو نہیں بتایا آپ کے گھر والوں نے کوئی پولیس میں کمپلین وغیرہ نہیں درج کروائی نہیں نہیں انہیں دس سیاں ہاں سم امی ان سارا دست دیتا تو امی جیڑ گیاں نا سارے ہیں انہوں نے لڑکیاں دیماں پہ انہاں گھل کیتی پر انہاں کیا بتا نہیں کی دے گئی یہ ساڑے بہتران دنہاں لئی جانتی ہے انہاں کوئی اگر اپلائی نہیں دیتا میرے امی ابو میں چھپ کر کے بے گئے نے پھر میں جیسے اللہ پہ واپس آگیاں میرے امی اور چھپ کر گئے نے کہ اسی عزت دیماری اگی اتنی اچھل گئی ہے اس وجہ تو میرے امی ابو چھپ کر گیاں اس تو بات لڑکیں نا زیادہ ہی مطلب ہے کہ انہاں کوئی خوش بھی نہیں ہونا تو آپ انہاں دم گئی نہیں ہے انہوں کوئی پیسے لینے ہیں انہاں ساڑے کو پانچ لاکھ رپیاں منگ گیاں میں دو چھپ کھل تصویریں تو دینا ہیں تو ویڈیو ہیں انہاں ساڑی رپیاں میرے امی اکیا میں بڑی گریب ہوں تو نہ اس طریقے کار تو میرے کو پیسے کھو نہیں ہے تو تو اس طریقے نا کار اور پھر بھی انہاں کے نیسان تے دے میرے امی میرے مام میرے نارال کے ایک لاکھ رپیاں دیتا ہے چار لاکھ رپیاں نہیں دے سکی اب انہاں کہ اس چلو ٹھیک اسٹلیٹ کار دیساں میرے امی آکے چلو ٹھیک کہ کسی دن بینہ دس ریہ پچھوکا ہے کہ نکاح چکرتے ہیں میرا نکاح کر دیتا ہے دو تاریخ نو اخلاق والدہ میان تریک جو ہو گیا ہے اخلاق دنہ نکاح کر دیتا ہے دو تاریخ نو داس تاریخ نو رکستی آئی نو تاریخ نو میرے تصویران تے ویڈیو اندے میں نے گال دیتا ہے اخلاق اندے پہیدی ہاں جی اندے اخلاق اندے پوری فیملی نو پوری پینڈ دے ویڈیو تصویران میں کھا دیتی ہیں اندے لگتے ہیں انہوں میں انطلاق دے دیتی ہے اسی تو انہوں نے نہیں لینا تو وہ کھلاتیں اس تو بعد اسی چھپ کر کے پھر بھی بیٹھے رہے ہیں انہوں نے ساینا گال کیتی ہے کہ تسی کوئی نہ کوئی جواب دیو انہاں کے سان دو دن آدھا تیم دیو تین دن آدھا تیم دیو انہاں پھر بھی نہیں کوئی دیتا ہے دس طریق نو میرے طلاق ہوئیے سولہ طریق تک اندازار کردے رہے ہیں سولہ طریق نو ایف آئی آر کرائیے پرچہ کھرا کے تنہوں نے پھدایا ہے ایک پھدا ہی گیا دوسرا نہیں بکڑیا اس تو بعد انہوں نے لگے ونے آئینا بھولا ستا دن دی پھئیے ہر روز سد دیں ہر روز زلیل کر دینے تھے کوئی گھر نہیں کر دیں تین مہینے آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی آپ نے کوئی میڈیکل کچھ کروایا ایسا ہاں جی ایک منظور کا میڈیکل ہوا تھا پر انہا کیا کہ ان دی رپورٹ پوزیٹیو آئی نائی ٹائم نہیں آئی اس وجہ تو کلی آ رہا ہی یا کوئی چیز نہیں آئی رزوان دا سی نہیں کرنے سیجا رزوان دا نہیں کرایا نے منظور دا کروایا نے لاہور دیویچ اس تو بعد انہوں نے دا نہیں کرایا ملچب کر گیا کہ میڈیکل نہیں ہو سکتا یہ جہاں سے آپ کو طلاق ہوئی ہے آپ کی دوسری شادی ہو رہی تھی اس سے پہلے بھی آپ کی کہیں شادی ہوئی تھی ہاں جی میرے کزن کے ساتھ میں شادی ہوئی تھی بلال شکور ہاں جی میری امی بتیجہ تھا اُتھے انہا کیا کہ اے ساڑھا بچہ ہے تھے اے ان دنالے تو انہیں طلاق دیتی ہے تو یہ جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے یہ آپ کے رشتے میں کیا لگتے ہیں ایک تو سوار ساڑھا گفت دیئے تھے دوسرا میرے بودھا بھانج ہے ایک ان کا ہمساہ ہے اور دوسرا ان کے ابو کی فپو کا بیٹا ہے جس نے اس بچے کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا ہے تو ابھی کیا چاہتی ہیں آپ میں چاہتی ہوں سکت سکت سزا دی جائے کہ دوسرا لڑکے کے لئے سباک آ جائے کہ کسی کی عزت نہیں اچھالنی چاہیے کسی کے لڑکے کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے کسی کے ماں باپ کو ایسے پریشان نہیں کرنا چاہیے بڑا میرا ابو ہے بڑا پریشان ہے باہر انہیں نکلتا روتا ہے کیا کرتے ہیں آپ کے ابو وہ گھر میں کھیتی کرتے ہیں کھیتی باڑی اور وہ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا آپ کے ساتھ مبینہ دور پر وہ کیا کرتے ہیں وہ ویسے ہی عوارہ کر دی ہیں ان پر اندھے ابو رزواند جیڑے ہیں وہ بڑے پاور فول ہیں اندھے ابو اور سارے لگے لوگ کیوں سارے وڈے وڈے تلق واستے ہیں پیسے آلے لوگ ہیں اوہرہ جہاں نشاوی بین دینے چوری ڈکیٹی سارا کش کر دینے تیجڑا رشتے دا اب دوسرا ہے منظور انہوں دا گھارے کاروپار مجھ مجھ جیتے ہیں اس طرح کے دا ابھی ایک ملزم پکڑا گیا ہے جبکہ جو دوسرا ہے وہ نہیں پکڑا گیا ہاں جی اندھیوں پوری زمانت لے گیا دو مہینے ہو گئے ہیں پلس کبھی کہاں بلاتی ہے کبھی کہاں بلاتی ہے کوئی رپلائی نہیں دے رہی ہیں ٹوٹل یہ کتنے بندے تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا آپ کے ساتھ چار بندے تھے دو بندے پتا ہے دو نہیں ہیں دو کا آپ کو نہیں بتا نہیں بتا انہوں مارکس لگائے ہوئے تھے دو منظور اور زمان کو میں جانتی ہیں ہنج یہ اکارا کی بچی ہے جو انصاف کے لیے در بدر کے دکے کھا رہی ہے تو اس کا صرف اتنا سا کہنا ہے کہ جو ملزمان ہے ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے تاکہ جو علاقے کی اور بچی ہیں ان کی عزت لڑنے سے محفوظ رہے تو یہ علاقے میں پہلے بھی ایسے کام کرتے رہی ہیں یا انہوں نے صرف آپ کے ساتھ کیا ایسا نئی رضوان ایک ہے ساڑھے نال پینڈی آیا بٹی کوڑی بٹی نہیں کوڑی اتھے انہوں نے ایک لڑکی اگواہ کیتی آئی تے انہوں نے دین عدالتی لے گئے تو انہوں نے ایک طرح شادی کر ساں سارا بیان لے گئے جو انہوں نے آپ کے ویڈیو دو تصویریں وائرل کی ہیں وہ آپ کے پاس بھی ہیں بہت کے طور پر نہیں تصویریں ہیں پر ویڈیو نہیں انہوں نے دی وہ مطلب ہے کہ جو پینڈا لے ہیں وہ بڑا ڈر گئے ہیں کہ یہ رشتہ داری ہے تو دیکھے کہ دفاصل ہو سکتی ہے سوچے تو کوئی بھی نہیں دے رہا جیسے رشتہ ہو گیا طلاق مہمان لگی ہے اس ٹیم انہوں نے سارے آن کے ویڈیو ہے ویڈیو ہے جیس ٹیم ازا پرچا کر رہا ہے اس ٹیم سارے مکر گینے کی ویڈیو کو نہیں ہے آنجی او جتے جاندے نو آدھے نی ای آدھے مرزینا تصویریں اندہ تلہ کا اندہ منظورہ پھلانا آدھے کھولو کہ گلنہ کردے ہیں کدی میری امیر ہوتے بےہدہ لیندے نے الزام کیتے ہیں یہ میں کاروبار ہیں انہوں نے ایر زمان دا مامو جتے جاندے ہیں گلنہ کردے ہیں بڑی انسالٹ کردے ہیں بڑے زیادہ دیر ساری کردے ہیں پھلا سے لکھو یہ گوگالی نہیں کردے کدی کی دائیں بولاندے ہیں کدی کی دائیں بولاندے ہیں بڑا سیل ہو گیا میرے ابو بوڑ ہے میرے ابو ساری ساری رات روند ہے ساری ساری رات دعا ہی منگ دے اللہ سونے کھولو کہ تو رہے مکار ساڑے ہوتے پھلا سے جیڑی آیا ہے وہ ناندے ہی لگی ہوئی ہے کوئی سفارشہ مریان کراندے پہنے بڑے یہ زلیل و خوار صرف اس لیے ہو رہے ہیں کہ یہ غریب لوگ ہیں ان کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اس کے جو والد ہیں اس کے مطابق وہ بوڑے ہو چکے ہیں تو ابھی یہ صرف انصاف لینا چاہتی ہے ان لوگوں کو سزا دلوانا چاہتی ہے جنہوں نے نہ صرف مبینہ طور پر اس بچی کی عذر لوٹی بلکہ اس کی زندگی تباہ کی اس کی شادی کو مبینہ طور پر ٹڑوایا تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ اس بچی کو انصاف ملے گا جو ملزمان ہے انہیں سخت سے سخت سزا ملے گی اپنی بچیوں کا خود خیار رکھے گا کسی کے آخرے پر نہیں رہنا چاہے کتنا قریبی رشتہ دار ہو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ